امید ہے سابق شیرمن پی ٹی آئے رواب ماہ بری ہو جائیں گے علی زفر پہلے تھا کچھ ہی مہینے میں ہمارا خیال تھا کہ انشاءاللہ پہر آئیں گے اب اسی مہینے آپ دیکھیں گے کہ وہ پہر آ جائیں گے یہ تو ایک کیس ہے وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی بری ہوں گی اسی طرح ہوں گی سینیٹر فیصل وارو نے کہا ہے کہ ذاتی زندگی کو سیاست بنائیں یا یہ مناسب نہیں ہے نکاح کیس کا فیصلہ حق میں آنے کے باوجود ساوک شیرمن پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں ان کے خلاف بہت سے کیسز ہیں گزشتہ روز کے دالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں ایک طرف لاکھوں کیسز اور دوسری جانب دھڑا دھڑ فیصلے ہو رہے ہیں ہمیں ہر فیصلے میں منتق تو نظر آ رہی ہے مگر قانون نہیں ذاتی زندگی کو آپ سیاست بنائیے بہت کل گھٹیا چیز ہے لیکن آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے آپ جتنی بھی رہائیت دے دیں لیکن عمران خان صاحب کی ابھی بھی رہائی ممکن نہیں ہوگی کیونکہ یہ افتداع عشق ہے اس افتداع کے اندر ابھی بہت سارے مرحائل ہیں ابھی بہت سارے کیسز ہیں تو جیسے کہ کل کا آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد مشکلات پی ٹی آئی کی بڑھ گئی ہیں وہ مٹھائیاں کارتے ہیں آج بھی یہ کچھ ہو رہے ہیں کہ باہر آ جائیں گے منان خان صاحب لیکن منان خان صاحب کی باہر آنے کی کوئی پوسیبلیٹی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی بہت سارے مرحائل بھی ہیں اور بہت سارے کیسز بھی ہیں دبائی وزیر ناصر شاہ نے کہا ہے کہ سابق شیئرمن پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلے آ رہے ہیں ان سے پریشان نہیں حیران ہے عجیب و غریب صورتحال ہے فیصلوں سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ دارتوں کا احترام کرتی ہے کل جو فیصلہ آیا اس سے کنفیوجن بڑھی ہے